السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا تیرہ سو اکیہ ونوہ سبق ہے رمضان المبارک کا مہینہ سامنے ہیں ہمارے مزیدوں میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو چکی ہوگی اب آپ لوگ اس تعلیم کے اندر ایک حدیث ضرور سنو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہو لیس بینہا وبین اللہ حجاب مظلوم کی بدعا سے بچو اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اور آگے اسی کو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں بھی ایک شیر میں بیان کیا بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استغبال می آید مظلوم کی بدعا سے بچو اس لیے کہ قبولیت خود اس کے قدموں میں آکے کھڑی ہو جاتی ہے میرے محترم دوستو یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہوں کہ مظلوم پر جب بھی ظلم ہوتا ہے چاہے کچھ دنوں کے بعد ہفتوں کے بعد مہینوں کے بعد سالوں کے بعد اس کی بدعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ بادلوں سے آسمانوں سے بھی اوپر اٹھالی جاتی ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو فوراں قبول فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ لبائک میرے بندے میں حاضر ہوں اور تیرے اوپر جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کا بدل تجھے ضرور ملے گا بھلے تھوڑی تاخیر سے کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی یہ میں نے آپ کو احادیث اس لیے سنایا ہوں برما دو ہزار سترہ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں پہ جو روہنگیا مسلمان تھے ان کی بستیوں کو جلا دیا گیا اجار دیا گیا لاکھوں مسلمان رمضان کے اس مہینے میں بنگلہ دیش کی طرف دوڑنے بھاگنے لگے کشتیوں میں جس کشتی کی کیپیسیٹی سو لوگوں کی ہے اس میں ایک ایک ہزار دو دو ہزار سوار ہو کے وہ لوگ بنگلہ دیش پہنچنے لگے لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش پہنچ گئے ان کے اپنے گھر ان کے اپنے خود کے گھر اور وہ بھی اس ملک میں جس ملک میں وہ سیکڑوں سالوں سے رہتے آ رہے ہیں جو ان کا اپنا ملک ہے اس ملک میں ان کے اپنے وطن کے اندر ان کی بستیوں کو اجار دیا گیا ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا گیا ان کے باغیچوں کو برباد کر دیا گیا ان کے رہتے مکانات کو آگ لگا دی گئی پوری دنیا جب یہ منظر دیکھنے لگی ہر مسجد میں ان کے لئے دعا ہونے لگی کیونکہ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اس لئے خاص طور پر دعاوں کے احتمام ہونے لگے اور آہیں نکلنے لگی دنیا بھر سے لوگوں کے دلوں سے اور خود وہ بیچارے جو مظلوم تھے جن کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا ان کی عورتوں کو قتل کر دیا گیا لوگوں نے اس طریقے کے جب مناظر دیکھے تو دل سے ان کے بدعائیں نکلیں اب دو ہزار سترہ چلا گیا اٹھارہ چلا گیا انیس گیا بیس گیا اب آیا دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس کے اندر برما میں الیکشن تھے الیکشنوں کا جو نتیجہ آیا اس میں واپس سے جو آنگ سانگ سوکی وہاں کی پریسیڈنٹ بنی تھی دوبارہ سے وہ کرسی پہ بیٹ گئی لیکن وہاں کی جو فوج ہے آرمی جو ہے ان لوگوں کو اس میں کچھ دھاندلی نظر آئی اور انہوں نے امیجیئٹلی پورے ملک پہ اپنا کنٹرول لے لیا پورے کے پورے ملک کے اوپر اور ایک دم اس کو جو ہے کرسی سے انہوں نے رات و رات کرسی سے نیچے اتار دیا آنگ سانگ سوکی کو اب اس کو کرسی سے ہٹانے کے بعد میں اور خود کرسی کے اوپر قابض ہونے کے بعد یعنی آرمی میں آرمی نے پورے ملک کو جب اپنے کنٹرول میں لے لیا اس کے بعد پھر ملک عوام جو ہے وہ روڑوں پہ راستوں پہ جب نکلنے لگی تو انہوں نے ڈائریک ڈائریک عوام کے اوپر فائر شروع کر دی ہے آپ سوچو آج وہاں کی حالت یہ ہے سیکڑوں لوگ مارے جا چکے سیکڑوں لوگ ہزاروں بستیاں وہاں کی اجڑ چکی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چلو مجھے آپ بتاؤ آپ نے ایر اسٹرائک کے بارے میں تو سنا ہوں گا نا ایر اسٹرائک ایر اسٹرائک جو ہوتا ہے کہ جیسے عراق میں جب جنگ چل رہی تھی تو امریکہ کے جو جہاز آتے تھے اور وہ بم گراتے تھے یا افغانستان کے تورا بورا کے اوپر جو ایر اسٹرائک امریکہ کے جہاز آتے تھے اور وہ ایسے بڑی تعداد میں بم گراتے تھے یا اگر آپ جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ویڈیوز دیکھیں گے اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ایر اسٹرائک اسے کہتے ہیں کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بم گرائے جاتے ہیں اب آپ کو حیرت ہوں گی سن کر کہ برما کی جو آرمی ہے اور فوج ہے اس نے اپنے ہی ملک میں ایر اسٹرائک کیا اپنے ہی ملک کے گاؤںوں پر اپنے ہی ملک کے شہروں پر اپنے ہی ملک کے بستیوں پر تھائیلینڈ بورڈر سے جتنا علاقہ ملا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر کے ہی حصے میں شہروں کو اجار دیا انہوں نے اپنے ہی ملک پر ہوای فائرنگ کر کے وہاں پہ بم گرائے اپنے ہی شہریوں کو برباد کرنے کے لئے اب ہزاروں لوگ ان کے گھر اجڑ گئے بستیاں برباد ہو گئیں وہ تھائیلینڈ کی طرف دوڑنے لگے اب ہزاروں لوگ تو اندر داخل ہونے کے بعد تھائیلینڈ گورمنٹ نے بھی امیجیٹلی آرڈر دے دی بورڈروں کو فوراں سیل کیا جائے ابھی کسی کو آنے نہیں دینا یہاں پہ فوراں تھائیلینڈ کے بھی بورڈر کیونکہ تھائیلینڈ اور برما کا بورڈر ایسا ہے دونوں کے بیچ میں صرف ایک ندی ہے وہ ندی کو کروس کیے وہاں پہ کوئی آرمی و آرمی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جیسا نورمل ہمارا گاؤں ہوتا ہے ویسے ہی انڈیا اور برما کا بھی بورڈر ویسا ہی ہے اب آپ کو اور حیرت ہوں گی کہ کچھ گاؤں تو منیپور کے ایسے ہیں جو آدھا گاؤں برما میں ہیں آدھا گاؤں انڈیا میں ہیں ایسے بھی گاؤں ہیں تو دونوں طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ انڈیا کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں گھز گئے منیپور کے جنگلوں میں اب بستیوں میں تو آنے ہی سکتے بیچارے جنگلوں میں درختوں کے نیچے میں نے ان کی تصویر ان کے ویڈیوز دیکھا مجھے بڑا رحم آیا ان لوگوں کے اوپر میں نے کہا آئے اللہ یہ بھی تیرے بندے ہے بیچارے جو درختوں کے نیچے کوئی ان کے پاس میں یعنی آپ سوچو کوئی رہنے کا انتظام ہی نہیں ہے نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے ہزاروں کی تعداد میں منیپور میں داخل ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں تھائیلینڈ بارڈر میں لیکن دونوں بھی ملکوں نے اپنے اپنے بارڈر بند کرنے کا آرڈر دے دیئے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ برما حکومت یعنی جو آرمی حکومت ہے اس کے ساتھ میں بھی ہمارے ریلیشنز خراب ہوں اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ واقعی میں بھی شیخ حسینہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش جا رہے تھے انہوں نے اپنا بارڈر نہیں بن کیا واقعی میں بھی یہ عمل شیخ حسینہ کا قابل تعریف ہے کہ دیکھو اس وقت جو دو ہزار سترہ میں حالات بگڑے تھے اس وقت بھی لاکھوں لوگ جو مسلمان تھے روہنگیا مسلمان وہ بنگلہ دیش چلے گئے لیکن شیخ حسینہ نے اپنے دروازے کھول کر ان کو وہاں رہنے کا ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا اور کل کے سبق میں میں آپ کو ان کی ابھی کی کنڈیشن پوزیشن بھی بتاؤں گا کہ اب وہ جو روہنگیا مسلمان جو بنگلہ دیش چلے گئے تھے ان کو کس طریقے سے شیخ حسینہ گورمنٹ نے ان کا کیا انتظام کیا اور فیلحال وہ کس کنڈیشن میں ہے کل اس پہ پورا ڈیٹیل میں سبق آئے گا لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قابل عبرت ہے کہ جدر ادھر جب یہ گھس رہے ہیں نہ تھائیلینڈ نے اپنا بارڈر بن کر دیا انڈیا نے بھی بارڈر بن کیا ہمارے ہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اب وہ بیچارے ہزاروں لوگ پریشان ہو گئے اور آرمی جو ہے اپنے ہی شہریوں کے اوپر بم گرا رہی ہے جیسے کہ باہر کسی دوسرے پڑوس کے ملک سے اس کی جنگ ہو رہی ہے اللہ حفاظت فرمائیں تو بہرحال محترم دوستو یہ ہم لوگ کے اندر سیکڑوں لوگوں کی جانے جا چکی ہے مطلب جو ریل فیگر ہے وہ تو ابھی سامنے آیا بھی نہیں ہے اب آپ سوچ سکتے جنگلوں میں سب گاؤں بس ہے وہاں کے اور انہوں نے اس طریقے سے بمباریاں کی ہوئی ہے وہاں پر یہ جو حالات ہیں میرے محترم دوستو یہ عبرت ہے عبرت ہمارے لئے کیونکہ یہ وہی برما ہے جہاں پہ روہنگیہ مسلمانوں کو بھی ایسے ہی گھروں سے زلیل کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ کر ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر کے ان کی کھیتی باڑیوں کو برباد کر کے ان کو ملک سے دوسرے ملک جانے پہ مجبور کیا وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ان کے لئے بنگلہ دیش کے دروازے کھلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جانے بج گئی لیکن یہاں تو اس سے بھی برا حال ہے کہ بستیاں کے بستیاں اجڑ چکی ہے اور پڑوسیوں نے اپنے بارڈر بن کر دیئے ہیں اور ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آرمی کے ساتھ مقابلے چل رہے ہیں کچھ تصویریں تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہوں لوگ تیروں سے آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائی یہ حالت اور یہ نوبت پہنچ چکی ہے پورے ملک کے اندر پورا نظام تتر ویتر ہو چکا ہے پورے ملک میں آج یہ حالات ہے کیوں ہیں یہ حالات جو میں نے کہا نا آپ کو شروع میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا اتقی دعوة المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کی جب ظلم ہوتا ہے نہ کسی پہ اس کے دل سے جو آہیں نکلتی ہے وہ زندگیوں کو اجار دیتی ہے پھر برباد کر دیتی ہے راتوں کا سکون چین اتمنان سب چھین لیتی ہے اور پھر پوری زندگی ایسے لوگ ہائپرٹینشن ڈپریشن شوگر اور اللہ حفاظت فرمائی ایسی بیماریوں کا شکار ہو کر یا پھر اللہ ایسوں کو نمون عبرت بنا دیتا ہے دنیا کے لئے کہ دیکھو انہوں نے ظلم کیا تھا ان کو اس کا صلح یہ ملا ظلم کرنے کا جیسے آج برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں پوری دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے کہ دو ہزار سترہ گوابی زیادہ دن نہیں ہوئے اس وقت میں برما کے جو روہنگیا مسلمان ہیں وہ بھی ایسے ہی دربدر بھٹک رہے تھے لیکن اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ان کا انتظام کر دیا بنگلہ دیش کے اندر مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی اطراف کے جو سارے بورڈر سیل کر دیئے گئے ہوئے ہیں وہ تو بیچارے پریشان ہیں اور پتہ نہیں اب ہور حالات کہاں تک کب اور کیسے درست ہوں گے نہیں کر سکتے تو ہم نے برا بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ نتیجے آنکھوں سے دنیا میں ہی اللہ تعالی دکھا دیتا ہے اللہ تعالی ہم کو مظلوم کی بددعاوں سے بچائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ